اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹھک ٹاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد عاصف افضل حاضر ہے دوستو بہت سارے دوستوں نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ ایکسل کی اوپر کام سٹارٹ کریں دوستو آج سے ہم جو ہے اپنی ایکسل کی سریف جو ہے سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم مائیکرو سافٹ ایکسل کی اوپر جو ہے وہ کام کریں گے لیکن آج کے لیکچر کے اندر جو ہے ہم کچھ بیسک چیزیں دکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس سپری شیٹ کیا ہوتی ہے اور یہ ایکسل جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دوستو سپریڈ شیٹ کے بارے میں ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سپریڈ شیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور وقت پہ پہنچ دے رہے ہیں اوکی دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک سپریڈ شیٹ سوفٹر کیا ہوتا ہے یا سپریڈ شیٹ اٹسل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو سپریڈ شیٹ اٹسل جو ہے وہ ہمارے پاس جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے ہم اس اس طرح سے بھی انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ بہت بڑی شیٹ ہمارے پاس جو ہے اور دوسرا جس کا مطلب ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بروز اینڈ کولمز ہوتی ہیں جن کے اندر ہ پھر کیلکولیشن پر فارم کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میں بتاؤں گے سپریڈ شیٹ جو ہے یہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ترکے کار یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ اس کے کولمز ہیں اور یہ اس کی روز ہمارے پاس کولمز کی جو نیم ہوتے ہیں وہ میشہ اے بی سی سے یہاں پہ ڈیفائن کیے گئے ہوتے ہیں اور جو روز ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ ہیں ان کے نمبرز ہمیشہ ہوتے ہیں اے ون یعنی ون ٹ ٹری فور اس طرح سے جو ہے اور جو ہمارے پاس پھر سیل ہوتے ہیں ان کے جو اڈریس ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس وہ اسی طرح ڈیفائن کی جاتی ہیں اے ون یعنی پہلے کولم کا نام لکھا جاتا ہے اور پھر رو کا نمبر لکھا جاتا ہے یہ ہمارے پاس سیل ہے اس میں پہلے کولم کا نام بی آئے گا پھر رو کا جو ہے نمبر فور یعنی بی فور اس کا جو ہے وہ اڈریس ہو جائے گا تو سیل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیل ہم کہہ سکتے ہیں کہ کروس سیکشن آ columns and rows ہے یعنی جہاں پہ آپ کے columns اور rows آکے ملتی ہیں وہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ایک cell بن جاتا ہے تو اسی وجہ سے cell کا جب بھی address ہم نے بتانا ہوتا ہے نا تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں پہلے column کا نام لکھتے ہیں اور ساتھ پھر جو ہے وہ ہم row کا نام لکھتے ہیں اچھا دی یہ تو ہمارے پاس spreadsheet ہوگی اب spreadsheet کے ذرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی spread ہے کتنی بڑی ہے تو اس کے لیے آپ یہ اگر یہاں سے دیکھیں تو جیسے ہم یہاں پہ آگے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ABC سے چلتے ہوئے جو ہے زی تک آ جائیں گے اور پھر آگے ڈبل اے پھر آگے اے بی بی اے سی اسی طرح سے چلتے چل دیجئے جب یہ زی تک آ جائے گا تو پھر ہمارے پاس بی اے بی 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 سی اسی طرح سے جو ہے اور اگر آپ جو ہے وہ سب سے آخری column دیکھنا چاہا رہے ہیں کونس ہے تو آپ control پریس کریں گے اور رائٹ ایرو کو جو ہے پریس کر دیں گے تو ہمارے پاس وہ آ جائے گا ایکس ایف ڈی جو ہے اچھا یاد رکھی گا جو آپ کے پاس پرانے ورجنز ہیں ان میں کم ہو سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو ہے وہ ایکسل کا دوہزار سولہ مالا ورجن ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس ایکس ایف ڈی تک جو ہے وہ column اگزیس کرتے ہیں یعنی پہلے اے کے ساتھ سارے آئیں گے یہ چھبیس جو ہے پھر بی کے ساتھ چھبیس پھر سی کے ساتھ چھبیس جو ہے اسی طرح چلتے کرتے ہیں ہمارے پاس ایکس ایف ڈی تک جو اگزیس کرتے ہیں اوکی جی اگر ہم جی ہے وہ بات کریں روز کی تو روز میں نے آپ کو بتا ہے جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس نمبر لگے ہوتے ہیں تو ان نمبر کی مدد سے آپ جو ہے ساری روز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہ ٹوٹل نمبر جو ہے ہمارے پاس وہ یہاں پہ اس نے شو کروائے ہوئے ہیں یہ سف سے نیچے جو ہے تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے وہ روز ہیں جو کہ ہمارے پاس دس لاکھ اٹالیس ازار پانسو چھہتر جو ہے میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو جو ہے کہ آپ کے جو پرانا ایکسل ہے یا جو اس کے علاوہ کوئی ورین ہوگا اس میں یہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس لئے آپ نے یاد رکھنے یہ ایکسل دوزار سونا کے اندر جو ہے اتنی ہمارے پاس روز ہیں اور ایکس ایف ڈی تک جو ہے ہمارے پاس وہ کولمز ہیں اوکے جی اس چیز کی تو ہمیں سمجھ آگئی کہ ہم اسے سپریڈ شیٹ کیوں کہتے ہیں میں نے آپ کو تین وجہوات بتائی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شیٹ ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں دوسرا ریزرنٹ جو ہے اس کا سپریڈ شیٹ کہنے کا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایکسل کیا ہے یکسل ایک جو ہے وہ سپریڈ شیٹ ساوفٹر ہے تو کیا ایکسل کے علاوہ بھی سپریڈ شیٹ ساوکٹر ہے جی ہمارے پاس بہت سارے اور بھی ساأخویر جوہی Breaksak کرتے ہیں جو اس اسپریڈ شیٹ کو وہ ڈیل کرتے ہیں یعنی اس طرح کی شیٹ کے اندر جائے وہ کام کرنے کی ہمیں سہولت پروائیڈ کرتے ہیں تو ایکسل بھی ان میں سے ایک ہے یہ ایک سافٹر ہے جو مایکرو해요oo سوفٹ کا ہے اور اس سوفٹ کے اندر جو ہے آپ سپریڈ شیٹ کے اوپر جو کام کر سکتے ہیں اور یہ سوفٹ زیادہ یوز کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں فنکشنلٹیز بہت زیادہ ہیں یہ ایزی ٹو یوز ہے اور سب سے بڑی جو وجہ یہ چونکہ مایکرو سوفٹ والاک ہے اور ایک سٹینڈڈ آرگنیزیشن ہے پیڈ سوفٹر ہے آپ کو فری کے اندر جو سارے ورین آویلیبل نہیں ہو سکتے تو یہاں آپ کو ڈیمو ورین کے اندر جو ہے کوئی سریکشنز آ سکتی ہیں تو یہ پیڈ ورین کے اندر پھر آپ کو فل اکسیس جو ہے وہ مر رہی ہوتی ہے تو ایکسل جو ہے ہمارے پاس مایکرو سوفٹ والوں کا ایک پروگرام ہے جو آپ کی سپریڈ شیٹ کے اوپر جو ہے ہمیں کام کرنے کی سہولت پروائیڈ کرتا ہے اوکی جی اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتی ہیں کہ ہم کس طرح کی کیلکولیشن جو ہے اس کے اندر پر فارم کر سکتے ہیں تو دوستو یاد رکھیے گا اس میں آپ جو ہے تقریباً ہر قسم کی کیلکولیشن پر فارم کر سکتے ہیں مثلاً بیسیک اراثمیٹک کی بات کریں تو بیسیک اراثمیٹک اندر جو ہے پلاس مائنس ملٹیبلگیشن ڈیویین جو ہے یہ آپ پر فارم کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہے ہمارے پاس جو کچھ تھوڑے سا اڈوانس فنکشن ہو جاتے ہیں میکسیمم میکس فائن کرنا مینم فائن کرنا ایوریش فائن کرنا مین موڈ یا آپ جو ہے سٹیٹس سے اندر جو ڈیفرنٹ فنکشن استعمال کرتے ہیں سٹینڈرڈ ایوییشن جو ہے یہ سارے آپ فنکشن اس کے اوپر جو پر فارم کر سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری کمپلیکس جو کیلکولیشنز ہیں وہ بھی آپ کے اندر جو ہے پر فارم کر سکتے ہیں اور سب سے پاورفل جو چیزیں اس کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیفائن کی ہوئے آپ اپنے لکھے ہوئے فنکشن سارے اس کے اندر جو ہے وہ ایزیلی لکھ سکتے ہیں اور آپ کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کلکولیشن پر فارم کر سکتے ہیں مثال کی طور پر ایسا فنکشن ہے جو آپ کا ایکسل کے اندر آپ کو نہیں مر رہا تو آپ کے پاس اگر وہ فنکشن لکھا ہوئے تو آپ اسی کو ایزی ٹیز جو ہے وہ اپنے ایکسل کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو اس کی بیس کو پر پھر کیا ہوگا کہ آپ کی یہاں پہ جو ہے وہ کلکولیشن پر فارم ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس جو تھا وہ بیسیک ایکسل کا جو ہے وہ انٹرڈکشن تھا یا سپیڈ شیٹ جو ہے کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے تو اپنے یہ نیکس لیکشن کے اندر جو ہے ہم آگے اس کو جو ہے فردر دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے انوارمنٹ کو ہم کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کے اندر کون کون سی آپشن جیک کی اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ مل اگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہے ہیں اوکے جی ملتے ہیں آپ نے نیکس لیکچر کے اندر